بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم بسم بسم اللہ الرحیم 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 ان کو میں نے بوئل کر لیا ہے یہ تھوڑے سے آلو اور مطر بھی بوئل کر لیا ہے اور یہ بند کو بھی گاجر شنگلہ مرچیں جو میں ڈالوں گی یہ ہے ہرا پیاز یہ تھوڑی سی سبز مرچیں اور یہ ادرک لیسن کی ٹکی یہ ہے بلیک پیپر وائٹ پیپر سالٹ اور یہ ایک چکن کیوب ہے اور یہ میں سارا مکشیر بنا لیا ہے یہ یہ ہے تھوڑا سویا سوس چیلی سوس اور ٹماٹر سو سارا کچھ میں نے ایک مکشیر بنا لیا ہے اور یہ ہے جی انڈے ایک فرائیڈ رائس ہیں تو اوویسلی ایک چاہی ہیں یہ دو انڈے ہیں اس میں میں نے نمک اور کالی مچ مکس کر کے اس کو اچھے اس طرح مکس کر لیا ہے اب تیارک شکر کرتے ہیں تیاری چکن فرائیڈ بیجٹبل چکن فرائیڈ رائس بنانے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے میں ہوئل ڈال کے تھوڑا سا آملیٹ بنا لوں گی پھر باقی سبزیاں پیاز ویادہ دالوں گی ایسی اویل میں میں ایک آملیٹ بنا کے اس کو نکال کے پھر تھوڑا سا اول ایڈ کروں گی پھر باقی جو سپرنگ انین کاٹ کے رکھا تھا پہلے لسن ادرک کو تھوڑا سا پکاؤں گی پھر سپرنگ انین باقی جو سبز مرچیں اور سبزیاں کاٹی ان سب کو تھوڑا سا پکا کے پھر دوبارہ یہ ہے کہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور پھر اوبلے رائس بھی اس میں ڈال کے اچھی طرح اس کو مکس کر کے پکا لوں گی بہت ہی آسان ہے اور سچی بہت ہی مزے کے الحمدللہ یہ رائس بنے تھے موسیقی 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 یہ دیکھیں جی یہ روست بن گیا ہے کباب بھی بن چکے ہیں یہ الحمدللہ یہ چاول ہیں ماشاءاللہ نظر نہ لگے ابھی آپ کو پلیٹ اپ کر کے دکھاؤں گی میرا ویڈیو یہاں پہ ہوتا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیوز کو لائک و شیئر ضرور کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں ملیں گے یہ دیکھیں کتنی مزے کی پلیٹ لگ رہی ہے چاول واقعے بہت مزے کے بنے تھے تو انشاءاللہ جی ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں اللہ حافظ ٹھیک کئر بائی بائی